کتابہ میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادہ جلانی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں درس دیا اور اٹھارہ سال درس دیتے رہے اٹھارہ سال کے بعد ان کے دن میں خیال آیا کہ میں لوگوں کو ذرا اللہ کے جلال کے بارے میں ہی بتاؤں چنانچہ انہوں نے درس قرآن دیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ بڑے جلال والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے جببار ہیں کہار ہیں فلاں ہیں جب انہوں نے یہ مضمون بیان کیا تو لوگوں کے اوپر تو بہت گریہ تاری ہوا کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے اور کچھ ایسے بھی ٹھے جن کی روحی نکل گئی فوت ہو گئے تو جب کچھ لوگ مر گئے نا تو اللہ نے الام فرمایا عبدالقادہ جلانی لوگوں کے سامنے میرے جلال کا تذکرہ کرتا ہے تو شیخ عبدالقادہ جلانی نے عرض کیا ہے اللہ میں نے اٹھارہ سال تیری رحمت کا تذکرہ کیا اب میں نے جلال کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے جواب دیا اے عبدالقادہ جلانی کیا اٹھارہ سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی اب جو اللہ اتنا کریم ہے کہ اٹھارہ سال درس دینے والے کو بھی کہتا ہے کہ کیا میری رحمت ختم ہو گئی جو تُو نے میرے جلال کا تذکرہ کیا اس کا مطلب یہ کہ ہمیں چاہئے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس میں ذرن رکھیں امید رکھیں اور اپنے مسلمان ہونے پر خوشی محسوس کریں اور اپنے ایمان کی دولت کو پہچانیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نجال فطلے میں ہماری جو ہے وہ ایمان کی فاظت فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی فاظت کے ساتھ اس دنیا سے اپنے وقت پر جاننے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين